اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو فیلز آن لائن لرننگ اکیڈمی تو عام طور پہ ایگزامینیشن میں ایکویشنز پہ آتی ہیں لیکن اکثر طور پہ ورڈ پرابلمز پہ آتی ہیں تو آج ہم ورڈ پرابلم سے ایکویشن کیسے بنتی ہے وہ سیکھیں گے اور یہ بالکل سیدھا سا ورڈ پرابلم ہے جو ایف آئی اے کی ٹیسٹ میں آ چکا ہے وہ میں نے لیا ہے 1 upon 3 of a number subtracted from 1 upon 2 of the same number gives 20 find the number 1 upon 3 of a number یعنی a number کا مقصد پتہ نہیں ہے ابھی کونسا number ہے 3 ہے 2 ہے 30 ہے 40 ہے تو کوئی بھی number ہے اس کی تہائی 1 upon 3 کا مقصد ہوتا ہے تیسرا ہے سا جیتہائی بولتے ہیں ٹھیک ہے 1 upon 3 of a number کسی number کی تہائی subtracted from میں سے کٹی جائے کس میں سے کٹی جائے 1 upon 2 of the same number وہی number same number اسی number کے 1 upon 2 یعنی کے آدھے حصے میں سے ایک number ہے اس کے آدھے حصے میں سے اس کا تیسرا حصہ یعنی تہائی کٹی جائے تو ہمیں کیا مل رہا ہے gives 20 تو اس کو تو پہلے equation میں لکھیں گے پھر کہہ رہا ہے کہ find the number اس میں ہمیں variable لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ number کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا کونسا number ہے تو اس number کی جگہ ہم لے گئے for example وہ ایکس نمبر ہے 1 upon 3 of a number یعنی کے of x subtracted پہلے اس کو لکھیں 1 upon 2 of the same number یہ وہی نمبر ہے ٹھیک ہے اب یہ subtract کرنا ہے یہاں پہ کئی سارے students یہ گلتی کرتے ہیں کہ یہ حصہ subtract کرتے ہیں اس میں سے subtract کرنا ہے کہہ رہا ہے کہ subtracted from اس میں سے subtract کرنا ہے 1 upon 2 of x اس میں سے minus کیا کریں گے 1 upon 3 of x gives 20 gives 20 ٹھیک ہے اب یہ question کو finalize کریں گے 1 upon 2 جب بھی word problem میں off آئے تو اس کا مقصد ہوتا ہے multiply ٹھیک ہے x minus 1 upon 3 multiplied by x gives یعنی یعنی is equal to 20 ٹھیک ہے یہ ہمارے equation بن گئی اب اسے simplify کر کے اسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ 1 upon 2 x یعنی کہ x upon 2 بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر یہ for example 3 upon 2 x ہوتا تو ہم اسے 3 x upon 2 رکھتے 3 x upon 2 بھی رکھ سکتے ٹھیک ہے تو اسے ہم رکھیں گے x upon 2 minus 1 upon 3 multiplied by x اسے رکھیں گے x upon 3 is equal 20 ٹھیک ہے اب یہ fractional number ہے اسے ہم کیا کریں گے کہ 2 اور 3 ان کی LCM نکالیں گے اب دونوں prime numbers ہیں تو ان کی LCM کیا ہوگی ان کو ضرب دیں گے یہ sorry 2 multiplied by 3 یہ ہوگی ان کی LCM یعنی کہ 6 کیونکہ دونوں prime numbers ہیں for example اگر 7 ہوتا اور یہاں پہ ہوتا 11 تو ان پہ کوئی common table نہیں لگے گا جیسے 2 کا لگے دونوں پہ یا 3 کا لگے تو لہٰذا دونوں کو multiply کریں گے 77 یا اسے simplify کر کے ایسے رکھیں tables لگانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس کو 6 نہیں بلکہ 2 multiplied by 3 رکھیں گے اب اس x upon 2 کو کیسے solve کریں گے کہ denominator سے ہم LCM کو divide کرتے ہیں اب 2 2 کو divide کرتا ہے باقی بچے گا 3 تو یہ بچا ہوا جو 3 ہے اس کو multiply کریں گے numerator سے یعنی x ہمیں 20 مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کا ایک اور example کر کے دیکھتے ہیں 1 upon 4 of a number added to 1 upon 5 of the number gives 45 یہاں پہ minus نہیں کرنا یہاں پہ add کرنا ہے 1 upon 4 of a number یعنی ایک number کی مطلب چوتھا حصہ وہ number کون سا ہے وہ number ہے for example y 1 upon 4 of a number multiplied y ٹھیک ہے add یعنی plus اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ پہلے رکھیں یا 1 upon 4 والا حصہ پہلے رکھیں کیونکہ دونوں کو add کرنا ہے minus میں کیا ہے کہ جس میں سے minus کرنا ہے وہ پہلے رکھنا ہے اور minus جو ہوگا وہ بعد میں رکھنا ہے اچھا 1 upon 5 of 4 بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو y upon 5 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے gives 45 یعنی is equal to 45 اب یہاں پہ بھی 4 اور 5 دونوں prime numbers ہیں یعنی کوئی بھی common table نہیں ہے جو 4 اور 5 پہ لگے تو اس کو آسان ہی کے لیے ایسا ہی رکھ دیں اس 20 ہی نکلے گی دونوں کو multiply کریں گے اب پہلے y upon 4 کو solve کریں 4 cut table لگے گا اس پہ کتنے دفعہ 5 دفعہ کیونکہ 4 سے cancel ہو جائے گا باقی بچے گا 5 تو 5 جو ہے y سے multiply کریں گے یہ ہو جائے گا 5 y بیچ میں جو operation ہے وہ divide کرے گا اس کو 4 دفعہ کیونکہ 5 تو 5 سے cancel ہو جائے گا باقی بچے گا 4 4 ضرب ہو گا y سے 4 y is equal to 45 یہ ہو جائے گا 9 y 5 y plus 4 y 9 y upon یہ ہو جائے گا 20 ٹھیک تو یہ 9 y is equal to اب یہ 20 جو ہے وہ divide کر رہا ہے 9 y کو اب برابر کے اس side جائے گا تو multiply ہو جائے گا 9 y is equal to اب یہ multiply کریں اگر چاہیں تو آسانی کے لیے اسے ایسے ہی رکھتے اور بہتر بھی یہ ہی ہے میں بھی اس ہی پریفر کرتا ہوں تاکہ نمبر بڑھا نہ ہو اور table میں آسانی ہو تو اب ہمیں y چاہیے نا چاہیے y وہ number ہے 45 multiplied by اب یہ 9 جو ہے y سے ضرب میں ہے وہ ادھر آ جائے گا برابر کے اس side تو division میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب 9 کا table 9 پہ ایک دفعہ 45 پہ 5 دفعہ ٹھیک ہے اب نیچے denominator ہو گیا 1 یعنی کہ ہمارا کام ہو گیا بس اوپر والوں کو آپ میں multiply کرنا ہے 5 into 2 10 اور یہ 0 دینے یہ 100 یعنی y is equal 100 یعنی وہ number 100 ہے جس کے اگر چوتھائی اور اس کے پانچویں حصے کو ہم add کریں تو ہمیں 45 ملے 100 کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا چلو اسی طرح سے نکال لو ٹھیک ہے پلس 100 کا پانچویں حصہ یہ چار کا ٹیبل چار پہ ایک دفعہ سو پہ پچیس دفعہ ٹھیک ہے پانچ کا ٹیبل پانچ پہ ایک دفعہ دس پہ دو دفعہ اور یہ 0 دینے ٹھیک یعنی کہ 20 دفعہ تو یہ ہوگیا 25 یہ ہوگیا 1 into 20 45 یعنی ہم نمبر چاہی 100 وہ ہمیں بالکل صحیح ملا ہے thank you for watch